اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جس طرح سے ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز قانون کی پاسداری میں کوشاں ہیں اور یہ چیز لازم کر رہی ہیں کہ ہر شہری قانون کی پاسداری کرے گئے قانون کو عمل درامت قانون پر عمل کرنے سے ہی ایک محاضر معاشرے کی پہچان ہوتی ہے اسی حوالے سے ٹرافک بھی ایک بہت بڑی ہماری دومین ہے قانون کے حوالے سے جس کے اندر آپ کی پاسداری اور اس کی وائلیشنز کو اگر آپ نہیں کریں گے اور اس پر پراپر طریقے سے عمل کریں گے تو ایکسیڈنٹ اور حادثات کے جو ہمارے بہت زیادہ شرعہ بڑھ چکی تھی اور بڑھ رہی ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی تو اسی حوالے سے پنجاب safe series authority نے artificial intelligence کی مدد سے کیونکہ technology کا دور ہے اور technology ہی اب ہر جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے اس artificial intelligence کی مدد سے اب انہوں نے وائلیشنز کی روک تھام کے لیے ایک نئی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کیس طرح سے چلان کی جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ان وائلیشنز کو روکا جا سکتا ہے تو اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسن صاحب یہ ڈپٹی چیف ہیں یٹ ایکسپرٹ ہیں safe series authority میں ان کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم جی 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 اللہ شکریہ اللہ شکریہ سلام علیکم جی شکریہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے لوگ اپنا وقت ہی دے دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اچھا احمد صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی بتایا زبیر نے انٹرو میں کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی ایک رول پلے کر رہی ہے اور جو دور چل رہا ہے اس میں کوئی بھی فیلڈ ہو ہر فیلڈ میں ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا رول ہے کردار ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو ٹریک مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا ہے آپ کیا سمجھنے ہیں کس حد تک مددگار ثابت ہوگا یہ پروجیک کتنا ہیلپ فل ہوگا جی جو ٹریک مینجمنٹ سسٹم پنجاب سیفیشل اتھاری نے مطارف کروایا ہے یہ ایک اس چیز کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ٹریک مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت بن گیا ہے کیوں ضرورت بن گیا ہے کیونکہ وائیلیشنز آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کیمراز لگے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے وائیلیشنز ہو رہی ہیں ان وائیلیشنز کو مینویل مونیٹر کرنا ہیومن کے لیے ایمپوسیبل ہے تو ہمیں اپنے سسٹم کو اپنے کیمراز کو انٹیلیجنٹ کرنا بہت ضروری ہے تو اس لیے پنجاب سیفیشل اتھاری نے نائنٹین وائیلیشنز کا بھی انیشلی جو ہے وہ اجراہ کیا ہے جس کے اندر ہم ریڈ سگنل جمپنگ ہے رونگ وی وائیلیشن ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس زیبرا کروسنگ لین لائن وائیلیشن ہے ویڈاؤٹ ہیلمٹ رائیڈنگ ہے اس کے علاوہ سیڈ بیلٹ ایٹسٹرہ بہت ساری وائیلیشنز ہیں جس کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے تھوہ اس کو آٹومیٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ پر کیمرے کے اندر کوئی بھی وائیلیشن شہری جو ہے وہ وائیلیشن کرتا ہے تو اس کی آٹومیٹک پکچر کیپچر ہو اس کی نمبر پر ریکنیشن ہو نمبر پر ریکنیشن کے بعد ایک سائز اس کا ڈیٹا آتا ہے ایک سائز ہے یعنی کہ کس کی یہ وہیکل ہے کس کے نام پر ریجسٹر ہے اس کا اڈریس کیا ہے تو اس کے اگینز جو ہے وہ ایک چالان پر انٹ ہوتا ہے جو کہ آلریڈی بھی لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں لیکن فردر ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ چالان جو ہے لوگوں کو وٹس اپ یا ایس ایم ایس کے تھرو بھی ارسال کیا جائے گا جس میں ہم کہا کہ پیپر کی جو کنزپشن ہے اس کو کم سے کم کریں گے ملکہ پیپر لیس انوائرمنٹ کریٹ ہونا جا رہے ہیں تو انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ فرینڈلی یہ ملکہ پیپر ختم نہیں ہو جائے اور سب تکنالوجی کی مدد سے ہو وٹس اپ ہر بندہ یوز کر رہا ہے تو ایک سائز کے ساتھ آپ کے آج جو فون نمبر بھی اویلیبل ہے اس فون نمبر کے پاس آپ کا وٹس اپ بھی ہے تو وہ پی ڈی ایف جو ہے وہ ایک جنریٹ ہوگی اور وہ وٹس اپ آپ کو کی جائے گی ٹھیک ہے یہ تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بلکل ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن ایک عمل جو بائی ڈاک ہوتا ہے وہ عمل تو ساتھ ساتھ رہے گا نا کیونکہ بہت سارے لوگ واتس اپ یا موبائل کے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریسیب نہیں ہوا ہمیں ہمارے اس طرح سے کوئی بھی ایسی چیز ہمارے تک نہیں پہنچی تو یہ بائی ڈاک کا پروسیس بھی جاری رہے گا میں یہ جانا جانا ہوں اس طرح پہلے سے ہی چلانا ہوں جاری رہے گا کیونکہ ہم کسی بھی سسٹم کو بلکل ریپلیس نہیں کر سکتے اس کو اڈاپ کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل شروع کریں گے جسے لوگ اٹوپ کرتے جائیں گے ہم پیپرلیس جو انوارمنٹ اس کو کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں لیکن یہ بلکل اڈرپٹ چینج نہیں ہوگا یہ ایک کیا کہنے پروگریسیو موڈ ہوگا اچھا حسن صاحب مجھے بتائی کہ کس طرح سے کسی شہری کو پتہ چلے گا کہ اس کا چلان ہو گیا ہے مطلب ایک تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بٹسپ بھی آ جائے گا ڈاگ بھی آ جائے گا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوگا جسے شہری خود چیک کر سکے کہ میرا چلان ہو گیا ہے تو میں اس ویب سائٹ سے کسی جگہ سے چیک کر سکوں ایسے بھی کوئی فیسیلیٹی آویلیبل ہے جی exactly ہماری پنجاب سیف سیف آرڈی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ اپنا جو گاڑی کا نمبر اور چیسی نمبر جو انپوٹ دے کر آپ سارے چلانز دیکھ سکتے ہیں اور جلد ہی ہم اس کو ایک سی این ایسی کی بیس پر بھی لے جائیں گے اگر ایک پرسن کے اگینسٹ ایک پرسن کے نام کے ملٹیپل ویہیکلز ریجسٹرز ہیں تو وہ اپنے سی این ایسی کی ہم سیٹیزن کی پروفائلنگ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پرسن کے اس سی این ایسی کی اگینسٹ اتنے چلان ہے اس اس گاڑی کے چلان ہے وہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرافک کے مینجمنٹ سسٹم میں جس میں ویولیشنز کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس طرح سے ویولیشنز کو ریٹیک کیا جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ٹرافک کے فلو میں اس کو بہالی کے لیے کتنا موون ثابت ہوگا جی اگزیکٹلی جب ہماری بہت ساری ویولیشنز کم ہوگی ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ لین لائن ویولیشنز کی وجہ سے ٹرافک سیگنلز کے اوپر بہت سارا جو ہے وہ ایک مو بھی کٹا ہو جاتا ہے ٹرافک فلو جو ہے وہ ڈسٹر ب ہوتی ہے تو ہم اس کو اگر رین فورس کریں گے شہریوں کے اوپر ان کی اے ای کے تھوڑھ ڈیٹیکشن کے تھوڑھ تو میرے خیال سے بہتر ہی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ٹرافک سیگنلز ہیں اس کی آٹومیشن پر بھی کام کر رہے ہیں جس کے اندر ہم ان کو اڈپٹیو لرننگ کروا رہے ہیں ابھی جو سسٹم آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ٹرافک سیگنلز کا سسٹم ہے اس کے اندر ایک سپیسیفک ٹائمر لگا ہوتا ہے جس کے بعد اس نے چاروں سائیڈوں کے اشارے کو ریڈ گرین اور کرنا ہوتا ہے اچھا تو سیگنل جو ہے وہ سائرہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں لیکن وہ دم سسٹم ہے اس کو نہیں پتا کہ انوائرمنٹ کے اندر ٹرافک کیا سیچویشن ہے ٹرافک کا فلو کتنا ہے اب ٹرافک ہے ہی نہیں اور وہ سگنل ایک منٹ کے لیے چل رہے ہیں تو ہمارا جو فرس فیز کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم اڈیپٹیو بنائیں گے اس کو کہ وہ کیمرہ کے ترور ٹرافک کی ڈینسٹی کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے ٹائمز کو اڈیسٹ کریں کہ میں نے کس ڈیریکشن میں کتنا ٹائم دینے ٹھیک ہے اور سیکنڈ سٹیج کے اندر ہم اس کو کلیبوریٹیو سیگنلز بنا رہے ہیں کلیبوریٹیو سیگنلز بنا رہے ہیں کہ ایک سیگنل جو ہے وہ اپنے نیبر سیگنلز کے ساتھ کمیونکیشن کرے گا اور دیکھے گا کہ مجھے کس ڈیریکشن سے کتنا فلو آ رہے ہیں تو اس کے مطابق وہ اڈوانس ان فیوچر جو ہے فیوچر کے لیے اپنی پلیننگ کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو بڑی بہترین بات ہے اور یہ تو بڑی خوشائن بات ہے اگر اس پہ ہم پروپر طریقے سے اس کو کامپلش کر لیں تو تو آپ کو جس طرح آپ کے علمے بھی ہوگا اور ناظرین کے علمے بھی ہے کہ یہ سیم بنجاب مریم نواز شریف کا انیشیٹیو ہے ٹرافک مانیدمنٹ سسٹم یہ اے 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 کتھروں جو نائن ٹیم ویلیشن کی جائیں گی ان کو انیشیٹ بھی انہوں نے کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ عوام کا کیا ردی عمل ہے عوام اس کو کیسے ایکسپٹ کر رہی ہے کیسے لے رہی ہے کوئی فیڈبیک بغیرہ تو آتا ہوگا فیڈبیک بہت اچھا ہے عوام کا کیونکہ ایک آپ کو ٹرافک ویلیشن کی ڈیٹیکشن کے بعد ایک سموث جو فلو ملے گا مل رہا ہے آپ کو مال روڈ کے اوپر ہے آپ نے کچھ ٹیسٹنگ کیا بہت اچھا فیڈبیک ہمیں ملا اس میں کہ آپ ایک سگنل کے اوپر اگر کھڑے ہو جاتے ہیں ریڈ سگنل ہے تو آپ کو تین سے چار سگنل جو ہیں وہ گرین مل رہے ہیں آپ کو ہر سگنل کو پرویڈ نہیں کرنا پڑا ہر انسان جلدی میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سہولت ہو جائے گی کہ آپ کو رستہ کھلا ملے گا تو بہت اچھا فیڈبیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ لاہور کے اندر ٹرافک کا تو ویسے ہی بہت زیادہ ایک ایشو ہے بہت بڑا لیکن اگر ہم اس کے اندر کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں عوام کو تو عوام کو بہت اچھا فیڈبیک ہے اس میں اچھا اور یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سارا جو پروسیجر اس کے آپ میں تیسٹنگ ہی چکے سٹارٹ کر دی ہے کوئی رف سا ٹائم یا ڈیٹ بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین تھوڑا سا alert ہو جائیں کہ اب مجھے ٹھیک سے چلنا ہے میرے چلان کی طرح بڑھنے والی ہے یہ میں وائلیشن کروں گا تو اس کی detection ہو جائے گی تو کوئی رف اس کا ٹائم اسٹیمیٹ ہے جب سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا جو وائلیشن سسٹم ہے یہ already deployed ہے اب اس کی جو integration ہے ہمارے جی پی اوز کے ساتھ جہاں سے ہم نے ان کے چلان کو اور سال کرنا ہے ان کے گھروں میں اور ایکسائز کے ساتھ بھی integration ہو چکی یہ بہت کم وقت یعنی کہ within weeks جو ہے وہ نا آپ کو یہ چلان جو ہے وہ positive ڈیکھنے کو مل جائیں گے ایم اے صاحب کو آخر میں کوئی پیغام دینا جائے ناظرین کو عوام کو تو پلیس آپ اس کیمرے میں دیکھ کے دے سکیں جی exactly وائلیشنز سٹارٹ ہو چکی ہیں ہم کام کر رہے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے تو شہریوں کا بھی اس میں ایک کیا کہتے ہیں کہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو adopt کریں اور اس کو ایک اچھے طریقے سے لیں اور اس میں آپ کی جان و مال کی بھی ایک حفاظت ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کے financial اور آپ کی جو ہیں ان کی بھی حفاظت ہے تو آپ اس کو adopt کریں اور بہت اچھا جو ہے یہ system ہم آپ کو provide کرنے جا رہے ہیں Thank you so much Thank you ناظرین جساں کے ایم اے صاحب میں ڈیٹیل نے بتایا ہے کہ کس طرح سے violation جب آپ کریں گے تو اس حوالے سے آپ کو each alan generate کیا جائے گا جو ایک artificial intelligence ایک ایسی جدید technology جس کا استعمال یہاں پہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہماری number of persons and resources ہیں اگر وہ کم بھی ہوں تو کیمراز کی مدد سے اس چیز کو پکڑا جائے violation کو دیکھا جائے مقصد صرف یہ ہے آپ کی آپ کے لیے آپ کو سہولت دینا آپ کو سڑک پہ traffic کی جو آپ کا flow ہے وہ بہتر ہو سکے کسی جگہ پہ رش ہے تو آپ آپ آسانی سے وہاں سے نکل سکے جانوں مال کے خطرے سے بچ سکے ہیں آپ کے signals پہ آپ کو بہت دیر کھڑا نہ ہونا پڑے technology اپنا role play کر رہی ہے ادارے اپنا role play کر رہے ہیں اب آپ نے اپنا role play کرنا ہے اگزبدہ شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے اداروں کے ساتھ تعاون کریں سڑک پہ وارڈن کے ساتھ تعاون کریں وہی بات کہ ایچالان اگر آ جاتا ہے تو اس کو آپ پیک کرنا ہے نہیں پیک کریں گے تو پھر سے آپ کے گاڑی کو بند ہو جائے گی آپ کے لئے problem ہوگی اسی بات پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا break آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ